نمسکار ساتھیوں کیسے آپ سبھی آسا کرتا ہوں آپ سبھی اچھے ہوں گے میں ونوود ایک بار پھر سے آپ لوگوں کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پبلک کیریئر میں جہوردار سواگت کرتا ہوں دوستو اتر پردیس پولیس کے لیے بہت ہی بہترین ٹاپک مانسک ابھی رچی یہاں سے آپ کے ایکزام میں لگ بھگ چودہ سے پندرہ کشن بنتے ہیں تو ان پندرہ کشنوں پر پکڑ بنانے کے لیے ہم کو ڈیلی ویج کچھ ٹارگیٹ بنانا ہوگا وہ ٹارگیٹ میں نے یہی بنایا ہے کہ پھرتے ایک دن میں آپ لوگ کے لیے یا تو تیس کشن یا پھر بیس کشن یا پھر تھوڑا بہت کم یا زیادہ کشن لے کر آوں گا جس سے کہ اگر آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل کے مادے ہم سے تیس دن بھی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور بیس کشن بھی آپ لوگ کو ملتے ہیں ایک دن میں تو لگ وقت چھے سو کشن آپ کی آنکھوں کے سامنے سے نکل جائیں گے اور اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ آپ کو ایکزام میں کشن ملنے کی پوری پوری سنبھاب نہ بن جائے گی تو یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹینٹ ہے اس ویڈیو کو انتے تک دیکھے گا اور آنے والی سبھی ویڈیوز آپ لوگ ہمارے یوٹیوب چینل کے مادے ہم سے جو آپ کے لیے اپیوگی ہیں وہ ضرور دیکھے گا چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو یہ پہلا پارٹ ہے ہمارا سب سے پہلا کشن آپ کے لیے بھارت میں جنہیت یاچیکہ کی شروعات کب ہوئی تھی یہ جنہیت کیا ہے کیونکہ آپ کو پتائے پولیس جنہیت پر ہی تو کام کرتی ہے پولیس کے حساب سے سروزن ہٹائے سروزن سکھائے ہی جنہیت ہے جنہیت آپ کو پتائے پبلک کا ہٹ یعنی پولیس کی دوارہ کیا گیا ہے ایسا کاری ہے جس سے جنتہ کا ہٹ ہوتا ہو تو وہ جنہیت کی سرینی میں آتا ہے اور بھارت میں جنہیت کی شروعات کا ہوئی تھی انیس ساٹھ میں انیس سو ستر میں انیس سو اسی میں یا پھر انیس سو نبہ میں ایمپورٹینٹ کوششن کر لینا بھارت کی راجدھانی نئی دلی ہے بھارت میں جو مدرہ چلتی ہے وہ روپیہ چلتی ہے یاد رکھنا تو بھارت میں جنہیت یاچی کا کی شروعات دوست اگر آپ نے لگایا ہے انیس سو اسی کو تو بالکل رائٹ آنسر ہے آپ کا انیس سو اسی میں پی آئی ایل کی شروعات بھارت میں ہوئی تھی ٹھیک ہے چلیے کوشن نمبر ٹو سوال نمبر دو اب میں نے نام بولا تھا پی آئی ایل اس پی آئی ایل کی فل فارم کیا ہے آپ لوگوں سے پوچھی جا سکتی ہے تو پی آئی ایل کی فل فارم ہے پبلک پبلک انٹریسٹ پبلک انٹریسٹ لگیگیشن اور ہندی میں کہتے ہیں اسے جنہیت یاچی کا جنہیت یاچی کا کہتے ہیں پی آئی ایل کو اور اس کی فل فارم بیٹھتی ہے پبلک انٹریسٹ لیٹیگیشن چاہے آپ سے انگریجی میں پوچھے چاہے آپ سے ہندی میں پوچھے آپ لوگ بتا پائیں گے امپورٹینٹ ہے چاہے تو سکرین سوٹ مار لینا چاہے آپ لوگ اپنی نوٹبک میں لکھ لینا سوال نمبر دو کو دیکھئے پی آئی ایل کو کس نام سے جانا جاتا ہے تو پی آئی ایل کو کس نام سے جانا جاتا ہے ایسے ایل ایس بی ایچ آئی ایس آئی ایل سی ای ایل ایمپورٹنٹ کر لینا ایسے انیس سو اسی میں بھارت میں صورت ہوئی تھی پی آئی ایل کی دوسرا چیز اس کا جو رائٹ آنسر جائے گا وہ جائے گا ایس بی ایچ آئی تو پی آئی ایل کا انیہ جو نام ہے ایس بی ایچ آئی ہے یاد رکھنا ہے ایک کوشن ایمپورٹنٹ بن گیا آپ کے ایک جام کے لیے یہ بھی چلے سوال نمبر تین کو کر لیتے سوال نمبر تین ہے نائنٹی نائنٹی ایٹ یعنی انیس سو انٹھانوے میں سپریم کورٹ یعنی میں کہوں گا سروچ نیالے کی پارے میں تو انیس سو اٹھانوے میں سروچ نیالے میں پی آئی ایل کی روپ میں پرابتی آچھکاؤں پر کارواہی کے لیے کچھ نردیسوں کو سوتریت کیا گیا تھا ان دسا یا دساؤں میں نردیس کے مادیہم سے کب سنسودن کیا گیا تھا انیس سو اسی میں یا انیس سو انٹھانوے میں سروچ نیالے سپریم کورٹ میں کچھ پی آئی ایل یا چھکا آئی تھیں ان پر کارواہی کرتے ہوئے اور کچھ دسان نردیس دیتے ہوئے سوتریت کرتے ہوئے یہ سنسودن کب کیا گیا تھا جرہ بتائیے تو رائٹ آنسر جائے گا یہ سنسودن کیا گیا تھا سن دوہجار سات میں آپ لوگ چاہو اسکرین سوٹ مار لو چاہے آپ لوگ اپنے نوٹ بک میں لکھ لو یا پھر آپ لوگ یاد کر لو ٹھیک نا تو جو انیس سو اٹھانوے میں سپریم کورٹ میں پی آئی ایل داخل کی گئی تھی اور ان کو کچھ کارواہی کری گئی ان پر کچھ دسا نردیس سوتریت کیے گئے یہ دوہجار سات میں سنسودن کو کیا گیا تھا آگے بڑھئے سوال نمبر چار کی طرف جنہیت یاچکہ سمیدھان کے کون سے بھاگ میں سامل ہوتی ہیں ہے نا جلدی بتائیے بھاگ ایک بھاگ دو بھاگ تین بھاگ چار بھاگ پانچ بھاگ چھے ہے نا کون سے بھاگ میں جنہیت یاچکہ یعنی کی پی آئی ایل سامل ہوتی ہیں تو صحیح انسر جائے گا سوال نمبر چار کے لیے بھی اپسن ہے نا بھاگ تین جس میں آپ کے مولک ادھکار ورنط ہے مولک ادھکار جو کی کہاں سے لیے گئے ہیں یو ایس ایس سے لیے گئے ہیں مولک ادھکار دوسرا میں بات کرتا ہوں جنہیت یاچکہ سمیدھان کی کون سے بھاگ میں ہیں تو بھاگ تین میں ہیں اپسن یہاں آپ کا بھی بالکل رائٹ ہو جائے گا چلو بہت بڑیا آگے میں بات کرتا ہوں آگے تھوڑا سے اس میں اور ٹھیک نا پی آئی ایل کے بارے میں پی آئی ایل کی فل فارم کیا ہے آپ سے پوچھے گا پی آئی ایل کی فل فارم پبلک انٹریسٹ ہے نا لیگگیشن یا پاپولیشن انٹریسٹ لیٹیگیشن یا پاپولر انٹریسٹ لیٹیگیشن یا پولیس انٹریسٹ لیٹیگیشن ایمپورٹنٹ کشن ہے آ سکتا ہے اگزام میں اب کی بار تو صحیح انسر جائے گا اس کا فل فارم ہوتا ہے پبلک انٹریسٹ لیٹیگیشن تو اس حساب سے آپ کا اے وکلپ بلکل رائٹ ہو جائے گا اور پی آئی ایل کو ایس اے بی ایچ آئی بھی کہتے ہیں اور پی آئی ایل کی جو فل فارم ہے وہ تو آپ نے دیکھی لی اس کو جنہی تیاچی کا بھی کہتے ہیں آگے بڑھتے ہیں جنہی تیاچی کا یعنی کی پی آئی ایل کس کے ساتھ سمبندت ہیں کس کے ساتھ کیوں پی آئی ایل اکھل کی جاتی ہے سپریم کوٹ میں ہائی کوٹ میں کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے نیایک سمکچہ ہوتی ہے نیایک سکریتہ ہوتی ہے یا نیایک ہستچیپ ہوتا ہے یا پھر نیایک پویترتہ ہوتی ہے تو سوال نمبر چھے میں کیا آنسر میں کر سکتا ہوں جب بتائیے تو یہ یوڈیشیل ایکٹیویشم ہوتا ہے یعنی کی نیایک سکریتہ نیایک سکریتہ یعنی نیایکی ماملے میں سکریتہ ہوتی ہے ایکٹیو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پی آئی ایل تو اس لیے بھی وکلپ آپ لوگ رائٹ اس میں کر سکتے دوست آگے بڑھتا ہوں سوال مر ساتھ کی طرف بھارت میں جنہی تیا چکا سبر تھم کس ماملے میں سویکار کی گئی تھی جنہی تیا چکا یعنی کی پی آئی ایل کس ماملے میں سویکار کی گئی تھی ہے نا بتائی جرہ ایم سی مہتا بنام یونین آف انڈیا ایس پی گپتہ بنام یونین آف انڈیا یا اہو نارا خاتون بنام سٹیٹ آف بیہار نا یا ان میں سے کوئی نہیں سوال مر ساتھ تو دیکھئے سب سے پہلے جنہی تیا چکا کس ماملے میں سویکار کی گئی تھی تو وہ صحیح وکلپ ہے اس کا اہون آرہ خاتون بنام سٹیٹ آف بیہار کی ماملے میں سب سے پہلے پی آئی ایل کس وکار کیا گیا تھا ایمپورٹنٹ کر لینا کشن کو آگے بڑھتا ہوں سوال نمبر آٹھ جنہی تیا چکا کے وکاس کا سرے کس کو جاتا ہے ایمپورٹنٹ کشن ہے یہ بھی ایک ایک کشن ایمپورٹنٹ ہی ملایا ہوں اور اسی پرکار سے آگے بھی آپ لوگ کے لئے لاؤں گا تو ویڈیو کو لائک سیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا تو سوال نمبر آٹھ کے لئے رائٹ آنسر جائے گا جنہی تیا چکا کے وکاس کا سرے نیائے مورتی پی این بھگوتی ایوم کرشنا آئی ایر کو جاتا ہے ایمپورٹنٹ کر دیا ہے کشن نیائے مورتی پی این بھگوتی ایوم کرشنا آئی ایر کو جنہی تیا چکا کے وکاس کا سرے جاتا ہے اگلا کشن کروں گا جنہی تیا چکا میں سمبلت نہیں ہوتا یعنی پی آئی ایل میں کیا سمبلت نہیں ہے سکشن سنستاؤں میں پرویس بدھوا مجدوری پاریوارک پینسن یا ہنسا سے پروابیت پینڈت ویقتی تو دیکھیں جنہی تیا چکا پی آئی ایل سے سمبلت نہیں ہے تو وہ نہیں ہے سکشن سنستاؤں میں پرویس چاہے وہ گورنمنٹیڈ ہو چاہے وہ آپ کی پرائیویٹ ہو تو اس میں جنہی تیا چکاوں میں سمبلت نہیں ہے یعنی سکشن سنستاؤں میں پرویس کے لیے آپ لوگ پی آئی ایل داخل نہیں کر سکتے ٹھیک نا تو یاد رکھنا اے ویکل بالکل اس میں رائٹ ہو جائے گا آگے بڑھتا ہوں جنہی تیا چکا دائر کی جا سکتی ہے کہاں پہ جنہی تیا چکا یعنی کی پی آئی ایل آپ لوگ کہاں پہ پی آئی ایل کہاں پہ پبلک انٹریسٹ لٹیگیشن پی آئی ایل کے فل فارم کہاں پہ آپ لوگ دائر کر سکتے ہو اچھ نیائلہ یعنی کی ہائی کورٹ میں سربوچ نیائلہ یعنی کی سپریم کورٹ میں دونوں میں یا ان میں سے کوئی نہیں تو دیکھو پی آئی ایل کی شروعات آپ لوگ کہیں سے بھی کر سکتے ہو تو اس پرکار سے آپ لوگوں کا رائٹ انسر جائے گا سر تیسرا اپسن ملکوڑ آئیٹ ہے جنہی تیا چکا دونوں میں دائر کی جا سکتی ہے آگے بڑھتا ہوں سوال نمبر گیارے کی طرف سربوچ نیائلہ کے پرثم مکھے نیائیدیس یعنی چیس مجسٹریٹ چیپ مجسٹریٹ کون تھے سربوچ نیائلہ کے پرثم مکھے نیائیدیس کے این واشو ہیرہ لال جیکانیا وائی وی چندر چوڑ یا ان میں سے کوئی نہیں سربوچ نیائلہ کے پرثم مکھے نیائیدیس تھے ہیرہ لال جیکانیا اس پرکار سے آپ لوگ رائٹ انسر بھی کر دوگے اس کا آگے بڑھتا ہوں جنہیت یا چکا کا مطلب کیا ہے جنہیت یا چکا کا مطلب کیا ہے جرہ بتائیں گے مجھے کچھ بھی جس میں جنہیت ہو یا پیڑت ویکتی دوارہ عدالت میں جنہیت میں لائے گیا مقدمہ یا پھر کسی ویکتی دوارہ عدالت میں جنہیت میں لائے گیا مقدمہ تو دیکھیں جنہیت یا چکا کا مطلب ہوتا ہے کسی ویکتی دوارہ عدالت میں جنہیت میں یعنی جنتا کے ہیت میں لائے گیا مقدمہ کسی ویکتی کے دوارہ اب کوئی جروری نہیں ہے کہ وہ پیڑت ہو جروری نہیں ہے کوئی نیتہ بھی لائے سکتا ہے جو پیڑت نہ ہو اگر جنتا کے ہیت میں کوئی مقدمہ ہے تو وہ بالکل عدالت میں لائے جا سکتا ہے تو یہی کوشن ایمپورٹنٹ ہے اس لئے اسے اسٹار مارک کر رہا ہوں کسی وقتی دوارہ عدالت میں جنہیت میں لائے گیا مقدمہ جنہیت یاچیکہ کا مطلب ہوتا ہے آگے جنہیت یاچیکہ کی شروعات کس کے دوارہ کی گئی ایمپورٹنٹ کوشن سنسدی ایکٹ یعنی پارلیا مینٹری ایکٹ کے دوارہ یا پھر سمیدھانی سنسدن کے دوارہ یا پھر نیایک پہل کے دوارہ یا پھر ان میں سے کوئی نہیں تو دیکھیں جنہیت یاچیکہ کی شروعات کس کے دوارہ کی گئی تھی تو وہ کی گئی تھی نیایک پہل کے دوارہ ٹھیک نا آپسن تیسرا بالکل رائٹ ہے دوست آگے بڑھتا ہوں بھارت میں جنہیت یاچیکہ کی شروعات کب ہوئی ایمپورٹنٹ کوشن کر لینا آلرڈی یہ کوشن اوپر آ چکا ہے تو بھارت میں پی آئی ایل کی شروعات ہوئی تھی نائنٹین ایٹی یعنی کی انیس سو اسی میں ہوئی تھی انیس سو اسی میں ایمپورٹنٹ کر دیا کوشن آگے اترانچل راجعہ بنام بلونت سنگھ چوہان معاملہ کب پرکاس میں آیا تھا اترانچل راجعہ بنام بلونت سنگھ چوہان یہ معاملہ کب پرکاس میں آیا تھا دوہ جار ایک دوہ جار پانچ آٹھ یا دس تو یاد رکھنا بھئی دس روپے کا نوٹ بلوان ہے تو یاد رکھو دوہجار دس میں اترانچل راجعہ بنام بلونت سنگھ چوہان معاملہ پرکاس میں آیا تھا سوال نمبر سولہ جنہیت یاچیکہ کی عبدہرنہ کی اتپتی ایوم وکاس کس دسک میں ہوا ایمپورٹنٹ کوشن ہو جائے گئی ہے تو جنہیت یاچیکہ کی عبدہرنہ کی اتپتی اور وکاس کس دسک میں ہوا اگر بھارت میں پوچھے تو انیس سو اسی میں آ گیا تھا بھارت میں لیکن اس عبدہرنہ کا کیونکہ سب سے پہلے کہاں پہ آیا تھا سب سے پہلے آیا تھا یو ایس سے یونائیٹڈ سٹیٹ آف امریکہ میں یہاں کی مدرہ ڈالر راجدھانی واسنگٹن ڈی سی ہے دوسرا بھارت میں انیس سو اسی میں تو جنہیت یاچیکہ کی عبدہرنہ ایوم اتپتی کس دسک میں ہوئی تھی یہ اتپتی ہوئی تھی انیس سو ساٹھ کے دسک میں یاد رکھنا ٹھیک ہے نا کیونکہ انیس سو اسی میں تو بھارت میں آ گیا تھا اس سے پہلے یو ایس سے آیا ہوگا تو یہ صحیح انسر اس کا سولے نمبر کے لیے ڈی اپسن چلا جائے گا انیس سو ساٹھ آگے بات کرتا ہوں پی آئی ایل آج کس چھیتر میں ایک مہتپونڈ اسثان رکھتا ہے سکھا کے چھیتر میں کانون پرساسن سواست یا راجنیتی کی چھیتر میں ایمپورٹنٹ کوشن کیونکہ آپ کانونی پرساسن لگاؤ گے اس کا تو پی آئی ایل آج کس چھیتر میں ایک مہتپونڈ اسثان رکھتا ہے راجنیتی یعنی پولٹی کشن کے چھیتر میں تو پولٹی کے چھیتر میں راجنیتی کے چھیتر میں پی آئی ایل آج ایک مہتپونڈ اسثان رکھتا ہے ٹھیک ہے سترے کا ڈی وی کل بلکل رائٹ ہے اٹھاروہ نمبر کوشن کرتے ہیں پی آئی ایل کو کس نام سے جانا جاتا ہے پی آئی ایل کو کس نام سے جانا جاتا ہے ساماج ایک ہتھیا چھکا یا ساماج ایک قریہ یا چھکا یا پھر اپروک تو دونوں امپورٹنٹ کر لی ابدارانہ کی عطفتی کس دیش میں ہوئی تھی بھارت میں نائنٹین ایٹی میں پہنچا تھا جنہی تھی اچھکا لیکن جو پی آئی ایل ہے اس کی اب دھارنا کی عطبتی تو میں نے بتایا تھا یو ایسے یونائیٹیڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے ہوئی تھی ٹھیک نہ یاد رکھنا آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر بیس جب لوگوں کے ساتھ انیائے ہو تو انیائے کس انوچھیت کی تحت کاروائی کر سکے گا اور یہ ہچکے کا نہیں کاروائی کرنے سے جب اب بتائیں گے مجھے تو دیکھو صحیح انسر جب لوگوں کے ساتھ انیائے ہو تو انیائے لے کسی انوچھیت کی تحت یا کس انوچھیت کی تحت تو انوچھیت چودہ کی سمانتہ کا دکھار ہے انوچھیت چودہ سے انوچھیت 21 کی تحت کاروائی کرنے سے بلکل نہیں ہچکے گا جب لوگوں کے ساتھ انیائے ہوا ہو تو دیکھیں ٹاپ موسٹ ٹوینٹی کوششن تھے اسی پرکار سے آج کی ویڈیو کا ریسپونس دیجئے گا کیسی ویڈیو تھی جیسے ہی ویڈیو میں آپ لوگ کے لئے لاؤں گا حلال جے ہند